اے آمینہ خوش ہو جا اتنا پیارا پیغام ہے تیرے پیگ میں جو بچہ ہے اپنی ماں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں نو مہینے رہے ہیں کہو سبحان اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے کتنے مہینے رہے اب یہ نو مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں سنو گے کہ بن کرو میں نے کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ اور ایک ایک میں تو کہتا ہوں ایک ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو کہاں گئے ہمارے فرید بھائی آ رہے ایک ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے نہیں انشاءاللہ میرے دوستو سنو بی بی آمینہ سنو سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیت مبارک میں ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیت مبارک ابھی ولادت ہوئی نہیں ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حامینہ کے پیت مبارک میں سننا پہلا مہینہ پہلا پہلا اب میں آپ کو نو مہینے کی داستان سناوں گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ آپ نو مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دیل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آئے آتے ہیں آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی حامینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے پہلا مہینہ سنو پہلا مہینہ بی بی حامینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت بی بی حامینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت بی بی حامینہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی فرماتی میں جاگ رہی تھی میری آنکھیں کھولی تھی صبح کا وقت تھا بی بی حامینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا میرے گھر کی کھڑکی بند تھی میرے گھر کی کیوار بند تھے میرے گھر کی چھت بند تھی بی بی حامینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت تھے میں جاگ رہی ہوں میں سو نہیں رہی ہوں میرے گھر کے دروازے میرے گھر کی کھڑکی میرے گھر کی کیوار میرے گھر کی چھت سب بندے بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا کہو سبحان اللہ سننا یہ پہلا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صوبہ میں میرے سامنے آ گیا بی بی آمینہ فرماتی سنسیت کو کسیرہ میں بہت گھبرا گئی ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بندو گھر کی کھرکی بھی بند ہو گھر کی کڑیاں بھی بند ہو گھر کا کیوار بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا ارے بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی فضی تو کسیرہ میں گھبرائے گئی اور میرا پہلا مہینہ میرے بیٹا میرے بیٹ میں پہلا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی ہوں میں تو ایک بات بتانے کے لئے آیا ہوں بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی کھاپ رہی تھی ارے کوئی بھی عورت ہو بی بی آمینہ کھاپ رہی گھبرائی کہا کونسی بات بتانے آئے تم کون ہو کہاں سے آئے میرے گھر کا تو دروازہ بھی بندے میرے گھر کی کھڑکی بھی بندے چھت بھی بندے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی تم کھاں سے آئے کون ہو اور کیا بات بسانے آئے وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ پورا مجمع کہے سبحان اللہ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکیا آمینہ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا بشرا لکیا آمینہ بھی بطن کی سید الاولین و سید الاخرین آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے ہاں بینا میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوش قبری دے دوں تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا ارے بولو نا نارے تکبیر بولو نا نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ قبول فرمائے ابھی تو پہلا ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا اے آمینہ خوش ہو جا اے آمینہ خوش ہو جا تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا پچھلوں کا بھی سردار ہوگا بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم بولو میرا نام ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں نبی تھا میرا نام آدم اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوش خبری دے دو میں ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤں گا تو آنے والے کون ساتھ میں کہو آنے والے کون حضرت یہ تو پہلا مہینہ جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بھے سنو سنو جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی دوسرا مہینہ شروع ہوتا صوبہ کا وقت تھے میرے گھر کا دروازہ بھی بندے کھرکی بھی بندے کیوار بھی بندے کریا بھی بندے چھت لگی ہوئی دیوار لگی ہوئی بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان آیا لیکن بی بی آمینہ کہتی اللہ کی قسم پہلے جو انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا تھا یہ دوسرا انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی میں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو تو آنے والے نے فرمایا یہ مجھ پوچھو کہ میں کون ہو پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہوں اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا بھائی ساتھ میں کہنا آنے والے نے کیا فرمایا مشرال کی آمینہ فی بطنی کی رحمت للعالمین دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تُو خوش ہو جا تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے اللہ اس کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا گئے نائے تجنے تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے اللہ پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے میں نو ہوں اللہ نے مجھے بھیجا حضرت نو علیہ السلام فرماتے میں نو ہوں اور اللہ نے مجھے کہا آنے والے آخری نبی کی ماں کو خوشکبری دے دو ہم جنت میں تمہارے راستے بناتے رہیں گے سبحان اللہ پہلے مہینے میں آنے والے حضرت دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت اور پہلے مہینے میں کہا آپ اگلوں کے بھی سردار ہوں گے پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے اور دوسرے مہینے میں کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رحمت بن کر آئے کے نہیں آئے اس لئے میں کہتا ہوں ہمارے نبی رحمت للعالمین بلو بلو ہمارے نبی رحمت للعالمین اور ہمارا خدا رب العالمین میرے پیارے دوستو کتنے مہینے ہوئے آپ سنتے جاؤ گئے انشاءاللہ کڑی کو کڑی سے جھوڑ کر اکشر تک چلنا تیسرا مہینہ شروع ہوا بلو تیسرا مہینہ شروع ہوا حضرت بی بی آمینہ فرماتی حضرت بی بی آمینہ فرماتی تیسرا مہینہ شروع ہوا صبح سہانہ وقت تھا اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں لیکن اب جب نورانی انسان گھر میں آیا تو حضرت بی بی آمینہ اتنی گھبرائی اس سے کہ پہلے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا دوسرے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا تیسرے مہینے میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہری باتیں کوئی گھبرانے والا حضرت بی بی آمینہ سمجھ گئے جیسے تیسرے مہینے میں نورانی انسان آیا بی بی آمینہ سمجھ گئی بی بی آمینہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بتانے کے لئے آئے ہو کیا بشارت دینے کے لئے آئے ہو دیسرے مہینے میں شروع ہوتے ہی جیسے جیسے آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا بشرا لکی آمینہ ہی بطنی کی شفیع المذنبین دیسرے مہینے میں آنے والے نے فرمایا ہے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے بھائی سبحان اللہ کہو گے نہیں انشاءاللہ بہت پیاری باتیں کہا بی بی آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا مقام اتنا اچھا ہوگا قیامت میں وہ جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہمارے آنکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے وہ جنت میں جاتا جائے گا بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہو بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم جواب کیا ملا جواب ملا میرا نام حضرت شیس علیہ السلام تو ساتھ میں کہو پہلے مہینے میں حضرت آدم دوسرے مہینے میں حضرت نو تیسرے مہینے میں حضرت شیس اب کونسا مہینہ شروع ہو رہا ساتھ میں بولتے جاؤ بولتے جاؤ کونسا مہینہ شروع تھا چوتھا مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ فرماتی وہی منظر ایک نورانی انسان میرے سامنے بیری آمینہ فرماتی بیری آمینہ فرماتی چوتھے مہینے میں آنے والے نے مجھے کہا بشرا لکی آمینہ سی بطنی کی خاتم النبی بیری آمینہ فرماتی چوتھے آنے والے نے مجھے کہا آمینہ خوش ہو جا تیرے پیج میں وہ بچہ ہے جو خاتم النبی نے یہ نبی ہونے والا اور اس کے بعد دھر کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں بلو نہ ہم کو نبی کی ضرورت ہی ہمارے نبی وہ کامل وہ مکمل وہ مدلل کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قصر ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں بے صحیح نہیں حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے جواب ملا کہ میرا نام ادریس چوتھے مہینے میں کون آئے حضرت تینے مہینے میں حضرت آدم دوسرے مہینے میں حضرت نو تیسرے مہینے میں حضرت شید اور چوتھے مہینے میں حضرت کتنے مہینے ہو گئے پانچوہ مہینہ شروع ہوا وہی منظر ہونا تھا آنے والے آتے ہیں اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکیا آمینہ کہہ دو سبحان اللہ یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا لیکن بعد میں یاد کر لوگے انشاءاللہ ہمارے بچے یاد کریں گے نا میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لیں اسی پر خدا جنت دے دے گا انشاءاللہ بچے اس میں پیاری حدیث پانچوہ مہینہ شروع ہو رہا پانچوہ مہینہ شروع اور آنے والے آئے آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکیا آمینہ اے آمینہ خوش ہو جا سی بطنی کی سیدن شریف و نبی یو نافیم آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا تنے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا شرافتوں کا سردار ہوگا اور اس سے پڑ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا نارے تکبیر بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے جواب ملا حضرتِ حود کیا جواب ملا حضرتِ کتنے مہینے ہو گئے الے بولو نا کتنے مہینے ہو گئے چھٹا مہینہ شروع ہوا کہو سبحان اللہ چھٹا مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ سننا بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے پانچ مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا بی بی آمینہ کہتی میں نے کہنا شروع کر دیا ہاں کیا خوش خبری لے کر آئے ہو مجھے بتا دو وہ چھتے مہینے میں آنے والے آنے والے نے کیا خوش خبری سنائی ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ بہت جانی خوش خبری سنائی کیا فرمایا آنے والے نے فرمایا خوش ہو جاؤں ٹیلے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھائے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اللہ کا دوست بھی بنے گا نارے تکبیر اللہ کا محبوب بھی بنے گا اللہ کا دوست بھی بنے گا بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے اللہ کا حبیب حبیب اللہ اللہ کا دوست خلیل اللہ لیکن تم کون ہو آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے کہو انشاءاللہ ہمارے نبی بے شک حبیب اللہ ہوں گے ہمارے نبی بے شک خلیل اللہ ہوں گے لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں بھی خلیل اللہ لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا تو چھٹے مہینے میں کون حضرت ابراہیم کتنے مہینے ہو گئے ساتوہ مہینہ اسی طریقہ کا معاملہ وہی نورانی انسان آئے ساتوہ مہینہ بولو کونسا مہینہ ساتوہ مہینہ وہی نورانی انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا بشرا لکی آمینہ اے آمینہ خوش ہو جاؤ ساتوہ مہینہ کہتا ہے آمینہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ حضرت آمینہ نے فرمایا کیا معاملہ خوش ہو جاؤ فی بطنی کی فی بطنی کی کلیم اللہ آنے والے نے ساتوہ مہینے میں فرمایا اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچا گئے وہ قلیم اللہ ہوگا اللہ سے بات کرے گا لیکن ایسے بات کرے گا اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی ارے بولو نہ بے شک کون سے مہینے کی بات چل رہی یاد رکھنا ہے یہ یاد رکھنا لیکن ایک بات سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کے نہیں کی قریب ہو کر بات کی کے نہیں کی لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب بولو بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب پھر بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب میں تجھ سے قریب لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بچ میں ستر ہزار نور کے پردے لگے ہوئے لیکن ساتھوے مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی آنے والے نے کہا اے آمینہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو قلیم اللہ ہوگا لیکن کیسا قلیم اللہ ہوگا حضرت موسیٰ آپ نے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں ستر ہزار پردے ہو لیکن یہ بچہ محمد مجتبہ یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا مارے تکبیر مارے تکبیر بھائی اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پردہ تھا بلکل قریب ایک طرف خدا ہے ایک طرف آخری نبی ہے ایک طرف پیدا کرنے والا ہے ایک طرف محمد مجتبہ ہے ایک طرف رب قدیر ہے ایک طرف مصطفیٰ ہے اسی لئے میں کہتا اللہ کی خدای کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی مصطفییت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مارے تکبیر کتنے مہینے ہوئے ابھی باقی کتنے ہیں پہلے مہینے میں حضرت بھول گئے میرا ساتھ دو نا پہلے مہینے میں حضرت آدم آلہی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینے میں حضرت نوح آلہی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مہینے میں حضرت شیس آلہی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے مہینے میں حضرت عدریس آلہی صلی اللہ علیہ وسلم پاچھوے مہینے میں حضرت حود آلہی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے مہینے میں حضرت عبرانگیم آلہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھوے مہینے میں آنے والے کون بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے وہی نورانی وہی چہرے پر چمک وہی چہرے پر دمک اور میرا گھر کی کھرکی بند دروازے بند کیوار بند لیکن آنے والے آئے بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے آ کر انہوں نے جو خوش خبری دی بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا مجھے اتنا اچھا لگا آنے والے نے کیا فرمایا بشرا لکیا آمینہ فی بطنی کی مرتضان و مجتبن و مصطفیٰ کہو صلی اللہ آٹھوے مینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جاؤں تیرے بیٹ میں وہ بچہ گئے جو مرتضی ہوگا مجتبہ ہوگا مصطفیٰ ہوگا یعنی اللہ اسے چونے گا ہم اللہ کو چونتے ہیں اللہ محمد کو چونے گا سبحان اللہ فی بطنی کی مرتضا تیرے بیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا تیرے بیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے خدا نے پسند کر لیا تیرے بیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا کتنے مہینے ہوگئے آٹھوے مہینے میں بی بی احمینہ نے پھوچھتا تم کون تو جواب ملا موسیٰ جواب کیا ملا ساتھوے مہینے میں آنے والے کون حضرتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب کتنے مہینے باقی رہے آپ لوگ تھکے تو نہیں نا اس سے کہ یہ آخری مہینہ تو سننے جیسا فائنل مہینہ بھئے آٹھ مہینے سے یہ بچہ رہتیں مل رہی مل رہی کی نہیں مل رہی بھئے نعرے تکبیل والے تیار ہیں بلکل جم کر دیکھو یہ نوہ مہینہ اللہ کرے کہ نوہ مہینہ ہم بولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنت کے دروازے کھولتا جائے بولو آمین بلند آواز سے بولو آمین اور بلند آواز سے آمین بھائی کونسا مہینہ کونسا مہینہ نوہ مہینہ سننا نوہ تکبیل کوئی بات نہیں پتھان تو نہیں پتھان وہ کہتے ہیں کھان کو کبھی بھی جوش آ جائے مہانا حبیق سب معافی چاہتا ہوں آپ سے آپ کو نہیں کہنا ہوں کہا گیا ہمارا سعید کہا گیا وہ کہتے ہیں نوہ پتھان سا بے نا گاڑی بس میں جا رہے کس میں جا رہے درائیور کو برابر دیکھ رہے کہ گیر بدل دہ رہا ہے کبھی پہلا گیر کبھی دوسرا گیر کبھی تیسرا گیر بدلتا ہے نوہ درائیور بدلتا رہتا اب وہ پتھان سا بھیک پتھان سا بھیک جب سٹوپ آیا تو آگے آئے اور یوں گیر باکس کو یوں کھیٹا اور نکال کے رائیور کو کو بھائی بھائی اب ڈرائیور تو بھرکل کہا یہ کیا کیا کہا کب سے تو نکالنے کی کوشش کرتا میں نے جھٹکے میں نکال دیا اب میں اسی کی گھاری میں بیٹھ کر آیا ہوں مجھے در تھا گیر بکس میرے ہاتھ میں نہ دے دے یہ عجیب پٹھانے ہیں عجیب پٹھانے اس نے مجھے وعدہ کیا تھا مہنہ حبیب سب گواہ ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب تو آئے گا تو دعوت میرے گھر پر ہوگی اور اتنا عجیب پٹھانے ہیں میں جب کسی معلوم ہے کسی اور کا گھر صحیصہ گھر نہیں تھا لیکن میں نے جب دروازے پر پوچھا سعید تیرا گھر ہاں چلو 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 جی وہ گریب جھوٹ آدمی ملا بھائی وہ ملہ صفدر بھی آگئے فرید بھائی کا ریکورڈ ٹوڑے وہ آیا کہ دیکھو جب کوئی نازک مضمون پر آنا سب کی توجہ برابر بولو نا توجہ برابر کونسا مہینہ کونسا مہینہ کہ ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقاد سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی یہ نوے مہینے کے بعد تو میرے دو سینہ ٹھوک کر ہر مسلمان کہے گا اللہ ہزاروں نبی پیدا کرے اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کونسے مہینے پر آ رہے ہیں بی بی آمینہ کیا فرماتی ذرا توجہ دینا بی بی آمینہ فرماتی وہی صبح سہانہ وقت ہے آخری مہینہ کہو کونسا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی نوے مہینے کی شروعات ہوئی وہی آخری مہینہ لیکن بی بی آمینہ فرماتی ایک نورانی انسان آئے بی بی آمینہ فرماتی پہلے بھی نورانی نورانی نبی آئے کہو نورانی نورانی لیکن ابھی جو نبی آئے کونسے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی یہ ایسے آئے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہو ان کے بال مبارک سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اندازہ لگاؤ کتنے خوبصورت ہوں گے بی بی آمینہ فرما دی پہلے بھی آئے بہت خوبصورت تھے چمکنے والے تھے دمکنے والے تھے تامہ تھے درشاہ تھے لیکن یہ جو آئے بی بی آمینہ فرما دی صبح سوہانہ کا وقت اور یہ آئے یہ ایسے آئے جیسے ابھی گسل کر کے آئے ہو ان کے بال مبارک سے پانی کے کترے تپک رہے بی بی آمینہ نے پوچھا من انتہ تم کون ہو تم تو ایسا لگ رہا ابھی ناہ دولا کے آ رہے ہو تم کون ہو تو انہوں نے کہا پہلے کون آئے تھے بی بی آمینہ نے فرمایا نبی آئے کہا میں نبی بھی ہوں اور کچھ اور بھی ہوں نبی بھی ہوں اس لئے کہ فائنل مہینہ ہے نا ہر مہینے میں نبی آئے نوے مہینے میں آنے والے کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں لیکن نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں اب بی بی آمینہ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہو سننا آنے والے نے کہا یہ نہیں بتاؤں گا میں کون ہو لیکن یہ بتاؤں گا کہ میں وہ بشارت لے کر آیا ہوں جو پہلے کوئی نبی لے کر آیا ارے بولو کوئی پہلے نبی لے کر آیا ہاں پہلے نبی آئے کسی نے آ کر کہا کہ یہ بچے اگلوں کے بھی سردار ہوں گے پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے کسی نے کہا یہ دنیا کے لئے رحمت ہوں گے کسی نے کہا کہ گھنے گاروں کے لئے شفاق کرنے والے ہوں گے کسی نے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہوں گے کسی نے کہا یہ سردار ہوں گے کسی نے کہا یہ شریف ہوں گے کسی نے کہا یہ پاک دامن ہوں گے کسی نے کہا یہ حبیب اللہ ہوں گے کسی نے کہا یہ خلیب اللہ ہوں گے کسی نے کہا یہ خلیل اللہ ہوں گے کسی نے کہا کسی نے کہا یہ رعوب ہوں گے کسی نے کہا یہ رعیب ہوں گے آنے والے نے فرمایا میں وہ کہوں گا جو سب سے اوپر ہوگا سبحان اللہ میں کیا کہیں گے سنو آنے والے نے کیا فرمایا کھانے والے نے فرمایا بشرا لکیا آمینہ میں کہتا ہوں سب جملے یاد نہ کریے یاد کر لے کرو گی انشاءاللہ آنے والے نے فرمایا بشرا لکیا آمینہ فی بطنی کی سید الانبیاء والمرسلین آنے والے نے آ کر کہا اے آمینہ خوش ہو جاؤ اے آمینہ خوش ہو جاؤ اتنا پیارا پیغامیں تیرے بیگ میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا جناتوں کا سردار ہوگا سہوانات کا سردار ہوگا خرشتوں کا سردار ہوگا ہر چیز کا سردار ہوگا اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کا بھی سردار ہوگا ہر نبی محتدی ہوگا میرا محمد محتدہ ہوگا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نبی کا دعول نبی کا دعول نہ رہے تکبیر بھائی سب سن رہے ہو نا توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو آنے والے کون ہیں جو کہہ رہے ہیں میں نبی بھی ہوں کچھ اور بھی ہوں بولو میں نبی بھی ہوں بولو نا آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہو یہ کچھ اور بولتا ہوں تو سب دکھمگا تھے یہ چھا معاملہ ہو گیا لیکن بات صحیح ہے اس سے کہ فائنل مائلہ آئے سارے لوگوں نے ہمارے نبی کو بشارت دی وہ سید الاولین ہے وہ سید الاقین ہے بولتے جاؤں بے شک ہمارے نبی سید الاولین ہے سید الاقین ہے رحمت العالمین ہے خاتم النبیین ہے شفی ہوئے مجرمین ہے سیدن شریف نے نبی نعفیم نے رعوف الرحیم نے قلیم اللہ ہے حبیم اللہ ہے نجی اللہ ہے صفی اللہ ہے لیکن آنے والے نے حد کر دی فرمایا اللہ نے ایسا بچہ آمینہ تیرے پیٹ میں رکھا جو انسانوں کا سردار جنلاتوں کا سردار حیوانات کا سردار ملک اندیت کا سردار دلیا کا سردار آسمان کا سردار بلکہ سارے نبیوں کا بھی سردار رہے گا ہر نبی مختدی ہوگا ہمارا نبی امام ہوگا بول دو صلی اللہ بیوی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون من انتا تم کون آنے والے نے کہا میں نبی بھی ہوں اور بیوی آمینہ چوک گئے ابھی تک سب نبی آئے تم نبی لیکن اور کیا آنے والے نے فرمایا میں عیسی بولو میں میں حضرت عیسی علیہ السلام اور میں نبی میں نبی آدم نبی آرہوت نبی شیس نبی عدریس نبی ابراہیم نبی اسماعیل نبی موسیٰ نبی میں بھی نبی لیکن میں کچھ اور بھی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا اللہ نے مجھے نبی بنایا لیکن بیوی آمینہ جب تیرے بیت میں یہ جو بچہ ہے یہ بچے کا وجود ہوگا اور اس کے بعد میں امت کا وجود ہوگا میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امت ہی بھی ہوں میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے سب بلو ساتھ میں بلو حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے اور میرے دوستو یہ کہہ تھا یاد رکھو حضرت عیسیٰ نبی تھے تھے پر سوڑ دو حضرت عیسیٰ نبی تھے آئیں گے تو اور امتی بننا کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ سب نبی تھے ان کے پاس ایک دگری ہے میرے پاس دبل دگری ہے میں نبی بھی تھا اور آخری نبی کا امتی بھی بننے والا اور اللہ نے ہم کو وہی امتی بنائی ارے بولو نا اللہ نے ہم کو وہی امتی اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ